بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور خلیفہ خارون و رشید کا دور حکومت ہے بغداد کے ایک مکان کی تجربہ گاہ میں تجربہ گاہ وہ جگہ جہاں پر مختلف تجربات کیے جاتے ہیں تجربہ گاہ میں ایک سائنسان اپنے تجربات میں مصروف ہے ابتداء تو اس بات سے ہوئی تھی کہ سونا بنانے کی ترقیب معلوم ہو جائے لیکن اس میں ناکام ہونے کے بعد اب وہ اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا نسخہ دریافت کیا جائے نسخہ یعنی ترقیب جس کے ذریعے سے سونے کو تحلیل کیا جا سکے تحلیل کیا جا سکے یعنی پگلائے جا سکے حل کیا جا سکے یعنی گلا کر مایا کی صورت میں تبدیل کیا جا سکے مایا جو بھی چیز لکوٹ فارم میں ہو جو بہت سکتی ہو وہ مایا گیلاتی ہے یہ نسخہ دریافت کرنے کی دھون اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہے کہ وہ دن رات اپنے تجربات میں مصروف ہے آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک ایسا نسخہ دریافت کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے سونے کو تحلیل کیا جا سکے اس نے شورے اور نمک کے تیزاب کو ملا کر ایک ایسا مایا تیار کیا جس میں سونے کا ڈلا یعنی سونے کا پیس کے ٹکڑا ڈالتے ہی حل ہو جاتا اس مایا کی زبردست خاصیت کی وجہ سے ہی اسے پانیوں کا بادشاہ کہا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سائنس دان کون تھا یہ مشہور مسلمان سائنس دان جابر بن حیان تھے مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح علم کیمیا میں بھی بے پناہ ترقی کی اور نت نئی اجادات کی علم کیمیا میں اگرچہ دوسرے مسلمان سائنس دانوں کی بھی قابل قدر خدمات ہیں لیکن حقیقی طور پر جس شخص نے اس میدان میں اجادات آغاز کیا وہ جابر بن حیان تھے اس لئے انہیں علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے آئیے آپ ان کے حالات زندگی اور کارناموں سے آگا کریں جابر بن حیان سات سو سنتیس میں ایران کے شہر خراسان میں پیدا ہوئے ان کا خاندانی تعلق جنوبی عرب کے قبیلے برو عزت سے تھا وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کا تمام تربوج ان کی والدہ کے ایک آندھوں پر آ گیا تھا غربت کی وجہ سے جابر بن حیان شروع میں تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے اس کے بعد اپنی والدہ کے ہمراہ ایران سے عرب چلے گئے اور مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی یعنی انتہائی غریب بچہ جو یتیم ہے یسیر ہے جس کے پاس اپنی زندگی کی گزر اوقات کے لیے کچھ سامان زندگی میز سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کی ماہ نے اسے قرآن پاک کی تعلیم بھی دلائی اور پھر کیسے نہ کیسے مشکل حالات میں وہ سفر کرتے ہوئے پیدا لوگ کے بے سرسامانی کے عالم میں ایران سے مدینہ کی جانب جاتے ہو پھر وہاں پہ جا گیا بقاعدہ اپنے علمی سفر کا انہوں نے آغاز کیا اس کے بعد کوفے چلے گئے اور وہاں کے علم محور میں اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے بروے کار لاتے ہوئے یعنی استعمال کرتے ہوئے نت نئے تجربات میں مصروف ہو گئے اور دواؤں کی یہ خاصیت معلوم کرنے کے میدان میں شہرت حاصل کی انجری بوٹیوں سے جو عدویہ تیار کی جاتی ہیں کہ زوار کے اس مرس میں کس مقدار میں دی جائے گی اور کتنی مدت تک دی جائے گی اس تمام علمیں انہوں نے مہارت حاصل کی جابر بن حیان کے فن کی شہرت بغداد تک جا پہنچی اب بغداد جو تھا وہ اس وقت اباسی خلافت کا دار و خلافہ تھا اب بادشاہ تک ان کی شہرت جو تھی وہ جا پہنچی خلیفہ حرون و رشید اور اس کے وزیر اہلِ علم و فضل کے قدردان تھے اہلِ علم و فضل یعنی جو علم میں مانر رکھنے والے لوگ تھے جو اسازہ تھے جو سائنس دان تھے ان کی وہ بہت زیادہ دل سے عزت کرتے تھے اور قدر کرتے تھے چنانچہ انہوں نے جابر بن حیان کو بغداد آنے کی دعوت دی جب جابر بغداد پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور انہیں انام و اکرام سے نوازہ گیا یعنی پرانے دور میں ایسے خلیفہ جس کے نزدیک علم کی زیادہ قدر و منزلت تھی وہ دورت روپیہ پیسہ مرتبہ یا اہدوں کو عزت نہیں دیا کرتے تھے بلکہ جو دانشور لوگ تھے جو اہلِ علم تھے ان کے استقبال کرنا اور ان کی تشریف آوری کو اپنے دروائر کی زینت بنانا ان کے لیے شان و شوقت کے مترادف تھا بغداد پہنچنے کے بعد جابر پر سونا بنانے کی دھن سوار ہوئی تھی اس میں تو کامیابی حاصل نہ کر سکے لیکن سخت محنت اور تجربات کی بعد وہ ایسا محلول بنانے میں کامیاب ہو گئے جس میں سونا حل ہو جاتا تھا محلول وہ لکوڈ ہے جس میں سونا ڈالتے ہی پگل جائے شورے اور نمک کے تحضاب کے علاوہ گندک کا تحضاب گندک کا تحضاب جو ہے سلفوری کے ایسیڈ ہے اور شورے اور نمک کا تحضاب جو ہے مادنی تحضاب ہے جابر بن حیان ہی نے اجازت کیا یہ تینوں تحضاب مادنی تحضاب کہلاتے ہیں مادنی تحضاب کہلاتے ہیں یعنی نمک کے تحضاب کہلاتے ہیں جابر سے پہلے دنیا مادی تحضابوں سے نا آشنا تھی نا آشنا تھی نا واقف تھی انجان تھی مصری اور یونانی سائنس دانوں کی طرح جابر تابعید دھاتوں کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ سب دھاتیں گندگ اور پارے سے بنتی ہیں جابر کی اجازات کی فیرس بہت قویر ہے انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک مسالہ ایجاد کیا زنگ پیلے رنگ کا ایک پاورڈر سو ہوتا ہے جو لوہے پہ آتا ہے یعنی کہ لوہے کا میل ہوتا ہے جس کو صاف کرنے کے لئے انہوں نے مسالہ ایجاد کیا چمڑے کو رنگنے کے لئے ایک سفوف سفوف کہتے ہیں پی سی بھی فارم میں کوئی بھی چیز ہوگی جس کو آپ انگریزی میں پاورڈر کہتے ہیں غوردو میں سفوف کہلاتا ہے سفوف تیار کیا کپڑے کو وارٹرپروف بنانے کے لئے ایک وارنش بنایا تھا وارٹرپروف بنانا یعنی پانی جو ہے وہ بے اثر ہو جائے کپڑے پہ جیسے آپ نے مزید نوزی میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ چھتریاں لگائیں گے تمام نمازیوں کے لئے کہ وہ تیز دھوپ سے محفوظ رہے ہیں وہ جس کپڑے کی تیار کی گئی وہ کپڑا انتہائی بہترین مضبوط اور وارٹرپروف ہے جو دھوپ اور پانی دونوں اس کو پر اثر نہیں کرتی ہیں انہوں نے سونے کے پانی کے روشنائی بھی بنائی تھی سونے کے پانی کے روشنائی روشنائی کہیں گے سیاہی کو دوات کو یعنی جس سے سونے کے پانی سے لکھا جا سکے جس سے آلہ خطب مثلا قرآن مجید وغیرہ کی کتابت کی جاتی تھی سونے کے ساتھ ان کا شغف کس حد تک تھا شغف لگاؤ دلچسپی شاہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بغداد میں باغ دمشق کے نزدی باپ کہتے ہیں دروازے کو باب دمشق یعنی دمشق ہر کا دروازہ باب دمشق کے نزدی کے کھدائی میں ان کی تجربہ کا دریافت ہوئی ہے تجربہ کا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں لیبارٹری جہاں پر مختلف تجربے کیے جاتے ہیں جس میں کھرل کھرل ماربل کا آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھر میں بھی مماؤں کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس میں ادرگلسن ڈال کے کوڑ رہی ہوتی ہے وہ دوائے تیار کرنے والے ہیں جس میں جڑی بوٹیاں ڈال کے کھوڑا کرتے ہوں پھر دمائے بناتے ہیں خرل اور سونے کا ایک ڈلا بھی ملا ہے جابر بن حیان نے جڑی بوٹیوں کو کسیف اور کشید کرنے کا آلہ بھی اب کسیف کرنا کسیف ہوتا ہے گدلہ میلہ اور کشید کرنے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں سے اس کا عرق نکالنا یعنی چھوڑ کو اس کا عرق نکالنا تو کشید کرنے کا آلہ جس کا نام ہے عرق امبی کے نام سے اجاد کیا جابر بن حیان محض ایک سائنس دان ہی نہ تھے بلکہ ان کی علمی غدمات بھی بہت وسیع ہیں انہوں نے 720 کتابیں لکھی اور بہت سی تجربہ گاہیں بھی بنوائیں ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب الموازین ہے جس کا انگریزی زبان میں تجربہ ہو چکا ہے یورپ اور امریکہ کے سائنس دانوں کے نزدیک جابر بن حیان کا کیا مقام تھا اس کا اندازہ اضباع سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میسا چوسس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمہ کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے جن دس عظیم ترین کیمہ دانوں کے نام کندہ کیے گئے ہیں نام کندہ کیے گئے ہیں ایک تو تا نام قلم سے لکھنا لیکن جب کسی سخت چیز پر نام لکھے جاتے ہیں کوت کے لکھے جاتے ہیں یا کرچ کے لکھے جاتے ہیں لکڑی ہے یا تختہ ہے یا سٹیل کی یا فعولات کی تختی اس کو پر لکھا جاتا ہے وہ نام کندہ کرنا کہنا ہے گا نام کندہ کیے گئے ہیں ان میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے علم کیمہ سے جابر بن حیان کو اس قدر لگاؤ تھا کہ اس کے مختلف تجربات میں انہوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لیں ان کی آنکھیں تو خراب ہو گئیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے تجربات کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں دریافت ہوئیں جن پر علم کیمہ کی بنیاد رکھی گئی ہے یعنی آج یہ عورب کے سائنس دان کتنی ہی تمام تر تحقیقات کو اپنے نام کر لیں اس کا سہرہ اس کی کامیابی اپنے سر کر لیں لیکن مسلم سائنس دانوں کے کارناموں پر ان کے پردے ڈالنے کے باوجود بھی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا اور علم کیمہ کی تاریخ جو ہے جابر بن حیان کے کارناموں کی وجہ سے تاہیات رہ دی دنیا تک ان کے احسان مند رہے گی کیمہ میں تجربے کی کیا اہمیتیں اس کے بارے میں جابر بن حیان لکھتے ہیں کیمہ میں سب سے ضروری بات تجربہ کرنا ہے جو شخص اپنے ان کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے یعنی تجربہ کر کے تو انسان سو فیصد یقین کے ساتھ کسی بھی چیز کو بیان کر سکتا ہے لیکن جب تک وہ تجربہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے بارے میں شکوش بات رہتے ہیں وہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی یقان کے ساتھ نہیں کہہ جا سکتی اس لئے تجربے کو لازمی قرار دیا گیا ہے پس تم اگر کیمہ کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربات کو لازم سمجھو اور صرف اس علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے چنانچہ اپنے اسی قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی مدن نظر رکھتے ہوئے جابر بن حیان نے اپنی ہر بات تجربے سے ثابت کی جابر بن حیان نے 813 عیسوی میں وفات پائی ان کی کئی کتابوں کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا علم و فن پر اس عظیم سائنسدان کے احسانات رہتی دنیا تک باقی رہیں گے تو بچوں آج ہم نے اس عظیم سائنسدان کے بارے میں جانا جس نے علم کیمیا کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بتایا کہ کیمیا کا علم کیا ہے اور تجربات کے سناسی کیے جاتے ہیں اور عدویات کے سنا تیار کی جاتی ہیں بچوں اب ہم آتے ہیں اس سبق کی مشک کی جانب اس میں سب سے پہلے ہیں اس کے الفاظ معنی جو کہ آپ کو پیچھے فارنگ میں مل جائیں گے الفاظ معنی کے بعد اس میں ہیں مختصص حوالات پہلے ہم اس میں لیں گے ابتدائی پانچ مختصص حوالات اور پھر اس کے بعد ہے اس میں دو مفصل حوالات مفصل حوالات کے بعد آپ کو پرنی خارج جائیں اور پھر ہم آخر میں جابر بن حیان کے حالات زندگی پر ایک نور تحریح کریں گے اور پھر یک لفظی سوالات اور جملوں پر اس مش کا اختتام ہو جائے گا